آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے سبجیر جنجر کیپسول کے بارے میں پاچن سمبندی سمسیا یا بھوک کا کم لگنا ہاتھ پیروں میں جگڑن کمجوری اس طرح سے بہت ساری سمسیا میں یوز کیا جانے والا ایفیکٹیو کیپسول ہے تو چلیے اس کیپسول کے بارے میں اچھے سے جان لیتے ہیں اور چینل کو بھی جرور سبسکرائب کر لے تاکہ اسی طرح کی انفورمیٹیو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں سبجیر جنجر کیپسول کو ڈائیجیسٹیو سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے کسی پرسن کا پیٹ خراب رہتا ہے پیٹ فولا فولا سا رہتا ہے بدہجمی، کھٹٹے ڈکارے، کبز کھانا چیسے نہیں کھایا جاتا ہے یا پھر کھانا کھاتے ہی جلنسی ہونے لگتی ہے تو ایسی کنڈیسن میں سبجیر جنجر کیپسول بہت فائدہ مند ہوتا ہے یہ کیپسول ڈائیجیسٹیو سسٹم کو پوری طرح سے ٹھیک کرتا ہے جس سے اس طرح کی کوئی بھی سمسیہ دیکھنے کو نہیں ملتی اور جن لوگوں کو بلکل بھی بھوک نہیں لگتی ہے کھانے پینے کو من نہیں کرتا ہے اگر اس کیپسول کو یوز کرتے ہیں تو یہ بھوک کو پورے طریقے سے بڑھا دے گا اور آپ زیادہ سے زیادہ کھانا کھانا شروع کر دوگے اور کھانا بھی اچھے سے ڈائجیسٹ ہونا شروع ہو جائے گا اور اس کے علاوہ سبجیر جنجر کیپسول جوڑوں میں اکڈن جوڑوں میں درد جوڑوں میں سوجن یا ماسپیشیو میں درد ہوتا رہتا ہے اس طرح کے درد کو بھی یہ کیپسول آرام سے ٹھیک کرتا ہے اور کسی پرسن میں خون کی کمی ہے خون کی کمی کی وجہ سے سریر میں تھکان کمجوری چکر اس طرح کی پروپلم ہوتی ہے ان کے لیے بھی سبجیر جنجر کیپسول ریسپونسیبل ہوتا ہے اس کیپسول میں ویٹامین سی ویٹامین بی سکس آئرن کیلسیم مینگنیسیم سوڈیم پوٹیسیم اس طرح سے بہت ایفیکٹیو انگریڈینٹس ایڈ کے گئے ہیں جو سریر کی سبھی کمجوری کو دور کر کے سریر کو ہیلتھی بناتے ہیں سبجیر جنجر کیپسول خانسی کو ٹھیک کرتا ہے ہائی بی پی کو کنٹرول کرتا ہے تھروٹ انفیکشن کو ٹھیک کرتا ہے اور پریگنینسی میں اکثر مہلا کو موسن سکنیس کی پروپلم ہوتی ہے اس میں بھی یہ کیپسول بہت ایفیکٹیو ہوتا ہے اور اس کے علاوہ نجلہ جکھام ہو جاتا ہے فلو ہو جاتا ہے یا پھر گلے میں خراس ہونے لگتی ہے ایسی کنڈیسن میں بھی اس کیپسول کا بہت ایفیکٹیو ریزلٹ دیکھنے کو ملتا ہے اور سبجیر جنجر کیپسول پوری طرح سے ہربل ہے جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے آپ اسے آرام سے ٹرائی کر سکتے ہیں اور جن لوگوں کو ہرڈ سے ریلیٹڈ سماسیہ ہے جیسے کولیسٹول بڑھ جاتا ہے اس کو یہ مینٹین کرتا ہے اور ڈائیبیٹیز کو کنٹرول کرتا ہے اور بلڈ کو بھی ڈیٹوکس کرتا ہے اور ہمارے ایمیون سسٹم کو بھی سٹرونگ کرتا ہے جس کی وہ جیسے جلدی سے کوئی بیماری نہیں لگ دی اور ڈائیجیسٹیو سسٹم کو ٹھیک کرنے میں تو یہ ایفیکٹیو کیپسول میں سے ایک ہے آپ اسے آرام سے ٹرائی کر سکتے ہیں اور پرچیس کی بات کی جائے تو آپ اسے اون لائن اوڈر کر سکتے ہیں جس کا لنک اور موبائل نمبر میں نے ویڈیو کی ڈسکرپسن میں دے دیا ہے وہاں سے جا کر آپ اون لائن اوڈر کر سکتے ہیں اور آپ اسے ایماجون فلیپ کارڈ سوپسی سین اپ ڈیل فارم آئی جی ون ایم جی اس طرح سے انڈیا کے پورٹال سے بھی اون لائن اوڈر کر سکتے ہیں اور اس کی ڈوز کی بات کی جائے تو ایک کیپسول صبح ناستے کے بعد اور ایک رات میں کھانا کھانے کے بعد لے سکتے ہیں پھر آپ کو بہت اچھا رسپونس دیکھنے کو ملے گا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو جرور پسند آئی ہوگی اگر اب بھی آپ کو کہیں کوئی کنفوزن ہے تو آپ دیے گئے کسٹومر کے نمبر سے بھی بات کر سکتے ہیں